جہا عربی مدینہ میں آیا اور آ کر اس نے سو سالان اکرانی ناس کریم ترین شخص کون ہے کون ہے کریم مولا حسین کا دمانہ کہا مدینہ میں تو کریم کیا کائنات کا کریم یہ ہے جس کی کرامت یہ ہو سیدہ دیکھے تو کہا آجا میرے بیٹے حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ اگر کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو حسین ابن عیدی کائنات کے تمام نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس کے خون میں نجاست ہے اس سے ہماری بات ہی نہیں ہے نجاست یہ کیا سمجھنا ہے کہ نور کیا ہے طہارت کیا ہے امام سیدہ شہدہ مولانا نماز پڑھ رہے تھے دیکھو امام سے مانگنے کا ڈھنگ آنے چاہیے بے ڈھنگے پانے سے مت مانگو امام سے کہا کہ کبھی نہیں پشتائے گا وہ جو تیرے پاس آئے اور تیرے دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹا ہے سخی تو ہے صحیح رستے پر تو ہے اعتماد تجھ پر کیا جا سکتا ہے اور تیرے باپ نے قاتلوں کو کافروں کو سب کو ختم کیا اگر آپ کے آباؤ اجداد نہ ہوتے آپ کے باپ دادا نہ ہوتے آسمان سے جہنم ہم پر آ کر گر جاتی ہے سمجھ میں آگے نا کوئی مشکل کو چیز نہیں ہے یہ فقیر تھا یہ بہت بڑا آیت اللہ تھا محدث تھا ہمیشہ جو بوسیدہ لباس میں ہو اس کو معمولیمت سمجھنا ہو سکتا ہے ابو ذر چھپا ہوا ہو سکتا ہے سلمان چھپا ہوا ہو مولا نے نماز ختم کی کہا کہ قمبر کم بقیہ من مال الحجاز جو حجاز سے ہمارے پر زکاة خمس آیا ہے کتنا بچا ہوا ہے کاربعالاف دینار چار ہزار فنزع بردائی ہے کیا کہنے سیدہ کی اولاد کے ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں موت آئے امام مسلم کی محبت پر قبر کی پہلی رات سیدہ کی بچوں کی محبت پر قیامت کو کلی سرات پر گزنے سیدہ کی بچوں کی محبت پر ہمیں کچھ نہیں چاہیے روح کے اندر وجود ہے سیدہ کی بچوں کی محبت آجا ہے کافی ہے دنیا اور کائنات ایک طرف سیدہ کی بچوں کی محبت ایک طرف امیلوں کی محبت ایک طرف کیا کہنا مولا حسین کے اپنی رضا اتاری چار ہزار دروت پڑے محمد عالم مولا نے اپنی رضا اتاری چار ہزار سکیوں اس میں رکھے دروازے میں گئے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ کر کے اس کو دیا اور کہا عجیب جملہ کہا کہا کہ خوزہ جس وزن میں اس نے شیر پڑا تھا سیدہ شہدہ مولا بس آپ گواہی دے دی جائے کہ ہم آپ اس سے محبت کرتے ہیں اس زیادہ اوقات نہیں ہوئی جو میں نے مثال دی تھی نا اب یہ سن لو تکنف کی تو جگہ نہیں ہے دو طرح کے کتے ہوتے ہیں ایک کتہ ہوتا جو مالک کی حفاظت کرتا ہے لڑ جاتا ہے شیر سے مالک کی حفاظت کرتا ہے ایک ہوتا ہے جو مالک کے دروازے پر پڑا ہوتا ہے مالک آتا ہے اس کے قدموں میں لوٹتا ہے تو ملا دیتا ہے مالک اس کو ہڈی دیتا رہتا ہے روٹی دیتا رہتا ہے رہتا ہے مالک کے دروازے پر اس کے علاوہ کسی سے روٹی نہیں دیتا ہے مولا آپ ہمیں دوسری قسم میں حساب کرنے آپ کے آبا و اجداد کا حساب ہے کریم اتنا کریم ہے آپ جس حسین نے عباس کو دے گا اس نے کہا میری حیثیت ہے کوئی کیا حیثیت ہے مولانا کہا خلصہ یہ لے لے مجھ سے دروازے کے پیچھے سے کہا یہ لے لے اور جان لے مجھے تُس سے بڑا پیار ہے محبت ہے اچھا جب گئے نگ اندر گھر میں تو یہ کہا کہ گئے امبر سے کتنا بچا ہے اتنا بچا ہے کہا لاؤ دو ڈالا اپنی بردائی میں اپنی ردہ میں ابا میں اور کہا لے آؤ حسین امام وقت ہے کہا آگیا وہ جس کو ان پیسوں کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے یہ ہے کرم مولا آپ اتنے بڑے خاندان کو پالنا ہے آخری پیسہ بچائے مولا کے پاس انفاق سیکھنا ہے سیدہ کے بچوں سے سیکھو انفاق سیکھنا ہے ان سے سیکھو جن کی رگوں میں رسول کا خون ہے جو رسول کے دوش پر سوار ہوتے ہیں دنیا کو کیا پتا غلازت بھری کہ سیدہ کے بچوں کی فضیلت کیا ہے دنیا کو کیا پتا کہ حسین ابن علی کی پیشانی اگر جھٹک دیں تو کائنات میں سہلاب آ جائے دنیا کو کیا پتا حسین ابن علی کی قرامت کیا ہے قرامت ان کی ہے جو ان سے ٹکرا ہے وہ نجس جو ان کے ساتھ ہو جائے وہ پاک انفاق سیکھنا ان سے سیکھو جن کی رگوں میں رسول کا خون ہے جو رسول کے دوش پر سوار ہوتے ہیں دنیا کو کیا پتا غلازت بھری کہ سیدہ کے بچوں کی فضیلت کیا ہے دنیا کو کیا پتا کہ حسین ابن علی کی پیشانی اگر جھٹک دیں تو کائنات میں سہلاب آ جائے دنیا کو کیا پتا حسین ابن علی کی قرامت کیا ہے قرامت ان کی ہے جو ان سے ٹکرا ہے وہ نجس جو ان کے ساتھ ہو جائے وہ پاک خوزہ فَإِنِّي إِلَيْكَ مُعْتَذِرُونَ یہ لے لیں مجھ سے میں تُس سے معافی مانگ رہا ہوں ہوگا کوئی خاندان اتنا بڑا علم تقوی زہود کس چیز میں حسین کس سے کم تھے ہے کوئی حسین جیسا کریم کہ فقیر کو دیتے وقت کہا کہ مجھے معاف کر دے خوزہ فَإِنِّي إِلَيْكَ مُعْتَذِرُونَ وَعَلَمْ بِعَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَ یہ لے لیں مجھ سے اور جان لیں میں تُس سے پیار کرتا ہوں پریشان ہوں تیری وجہ سے اگر ہماری زندگی کے حالات اس سے بہتر ہوتے تو لَكَانَ سَمَانَ عَلَيْكَ مُنْدَفِقَ اس نے کہا تا جہنم ہم پر گر جاتی مولا فرمارا اگر ہمارے حالات بہتر ہوتے اور ہمارے پاس مال زیادہ ہوتا تو تُو دیکھتا کہ پھر تُو ہماری سخاوت دیکھتا کہ ہم تجھے کس طرح روپے میں نہلا دیتے چار ہزار سونے کے سکے دیئے کہہ رہے تب تُو دیکھتا کچھ نہیں تھا چار ہزار سونے کے سکے دیئے ہوتا تو تمہارا مولا کیا کرتا لَكَانَ فِي سَيْرَنِ الْغُدَا تُو عَسَن لَكَانَ سَمَانَ عَلَيْكَ مُنْتَبِقَ مُنْدَفِقَ اچھل اچھل کر ہماری خیرات تُو چھ تک آتی ہمارا مال تُو چھ تک آتا وَلَكِنَّا رَعِبَ الزَّمَانِ رُوْغِيَا رَي وَلْكَفُ مِنِّي قَلِلُ النَّفَقَ لیکن میں کیا کروں اے فقیر کہ زمانے نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی وَلْكَفُ مِنِّي قَلِلُ النَّفَقَ میرے ہاتھ تنگ ہے بھائی یہی لے جا جس کا تنگ ہاتھ تھا چار ہزار سکے دیئے اگر کھلا ہوتا تو کیا دیتا فقیر نے جب یہ سنا گریہ کیا مولانا فرما لَعَلَّكَ استقللتَحا لگتا ہے تجھے کم لگئے ہیں سکے کہا نہیں روح اس لیے نہیں رہا کہ کم لگئے ہیں اپنی آبا اتار گا اس میں سکے ڈال کے دیتا ہے کیا بات ہے سیدو چھوڑا کی کہ ہمیں اسی ایک قصے کے ذریعہ ہم سب کی شفاعت ہو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں پاکیز گیا ہے انشاءاللہ لَعَلَّكَ استقللتَحا کم لگ رہا ہے تجھ کو کہا کہ نہیں روح اس لیے نہیں رہا کہ کم دیا ہے بلکہ روح اس لیے رہا ہوں اس کا لفظی ترجمہ سنو پھر با محاورہ ترجمہ سننا میں روح اس لیے رہا ہوں کہ تیری سخاوت کوئی مٹی کیسے کھائے گی اب اس کو عربی کو اردو میں لانے دو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی قبر میں جاتا ہے اور محاورہ میں کہتے ہیں کہ صاحب مٹی اس کو کھا گئی مولا حسین کے بارے میں نہیں کہا سکتا ہے تو محاورہ ہے کہا میں روح اس لیے رہا ہوں کہ تجھے قبر میں دفن کیسے کرے گا کوئی تو اپنی سخاوت کے ساتھ تجھے کون ہے کس میں ہمت ہے جو تجھے کریم مولا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا